بسم اللہ الرحمن الرحیم جملے پہ غور کرنا ہے اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں اور یہ ہمارے جیس سیاستدان ہیں ہمارے حکمران اور اپوزیشن یہ کہاں جا رہی ہے کیونکہ ہم ایک بند گلی کی طرف جا رہے ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھ سے سیاستدانوں کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں انیس سو ستتر نائنٹین سیونٹی سیون نوجماتی اتحاد پی این نے پاکستان قومی اتحاد اس کو کہا جاتا تھا ضرفکار علی پٹو صاحب نے الیکشن کروائے قومی اسمبلی کے اور اس میں دھاندلی کا الزام لگا کچھ دھاندلی ہوئی بھی تھی اور دھاندلی کا الزام لگا اور اس کے بعد انتخابات اگلہ ہے جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے تھے کیونکہ پہلے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن ہی ہوتے تھے الگ الگ دن ہوتے تھے تو اپوزیشن نے نوجماتی اتحاد نے ان انتخابات کا بائیک آٹ کر دیا صوبائی اسمبلیوں کے اور تحریک شروع کر دی اور دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا نئے انتخابات کا لیکن چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی تحریک چلتی رہی اور پھر بہت طویل تحریک چلی اور پانچ جولائی انیس ستتر کو مارشلہ لگ جیا آج کل کے جو حالات ہیں آج کل کے حالات کیا ہیں آج کل کے حالات یہ ہیں کہ ریجیم چینج ہوا اور تب سے لے کے اب تک معاملات کلکل خراب ہیں پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے خیبر پختونخواہ ٹوٹ چکی ہے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نویروز کے اندر انتخابات ہونے ہیں الیکشن کے لیے تاریخ نہیں بھی جا رہی اور سپریم الیکشن کمیشن اور پاکستان نون فنکشنل ہے اس پہ کوئی نہیں لے رہا ایکشن نہیں لے رہا گورنر پنجاب گورنر خیبر پختونخواہ تاریخ نہیں دے رہا ہے وفاقی حکومت تاریخ نہیں دے رہی بلکہ ان انتخابات کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں پکڑ دھکڑ پروچ پہ پہنچ ہوئی ہے شہری حقوق موطل ہیں آئین پہ عمل نہیں کیا جا رہا عدالتی فیصلوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا اور جو میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو چکا جو سیخی مخالفین کے ساتھ ہو چکا اس طرح کی بدترین حالت تھی اس وقت بھی نائنٹین سیونٹی سیون میں تو پھر آخری معاملہ ہوا آخری معاملہ یہ ہوا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا مذاکرات حکومت اور بلکل ڈیڈ لاک ہو گیا مذاکرات نہیں ہو رہے تھے کامیاب نہیں ہو رہے تھے لنگر آن کیا جا رہا تھا جیسے کہ آج ہو رہا ہے کیاں بیٹھ کے بات کریں نہیں آنا آنا ہے نہیں آنا محشت تباہ ہو چکی ہے سیاسی بوران اروج پہ ہے سیکیورٹی کی صورتحال اروج پہ ہے اور سیاسدانوں کو ٹائم پہ ٹائم دیا جا رہا ہے سیاسدان اس پہ کام نہیں کر رہے ڈیڈ لاک ہے بات چیت نہیں ہو رہی اور اب جیل بھرو تحریک بھی شروع کر دی گئی ہے اور سیونٹی سیون میں بھی جیل بھرو تحریک شروع کی گئی تھی میں چھوٹے سے شہر بہاولنگر سے میرا تعلق ہماری گلی سے بھی شیغوزار صاحب اور دیگر جو ہیں انہوں نے گرفتاریاں پیش کی تھی اور اس طریقے سے ہر شہر میں گرفتاریاں پیش کی گئیں اور بالاخر پانچ جولائی سیونٹی سیون معاملات بلکل خراب ہو گئے اور جنرل محمد زیالحق صاحب نے اقتدار سنبھالا اقتدار پر قبضہ کیا اور ایک تقریر کی اس تقریر کے ذرا الفاظ غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ اور پھر آج کی حالات دیکھئے گا آج کل بھی کیا کوئی ایسی تقریر کی ضرورت ہے کیا ضرورت تقریر تیار کی جا رہی ہے یا تقریر تیار ہو چکی ہے اس سارے سوالوں کے ذرا سنیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو نسلی اللہ رسول کریم فاتین و حضرات السلام علیکم میں آج اس عظیم ملک کی عظیم قوم سے خطاب کرنے کا عزاز حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نہے دل سے شکر گزارو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا کہ جناب ذلقائر علی گھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک عبوری حکومت کان کی گئی ہے یہ تبدیلی جو گزشتہ شک آدھی رات کو شروع ہوئی آج صبح ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا من طور پر ختم ہوئی یہ تمام کاروائی کی میرے حکم پر امر بے آئی اس عرصے میں وزیر آدم اور ان کے اقصر رخصہ اور اسی طرح قومی اعتماد کے قائدین کو بھی ایک ایک لفظ گھٹو سنیے یہ سخدام پر اب تک معصول ہونے والے تاثرات حسبی طبقوں نہائیت حوصلہ حضر ہیں مختلف جگہوں سے مبارک بات کے تغامات کی بھرمار لگ گئی ہے میں اپنی قوم اور اپنے زندہ دل اور مومن افواج کا شکر گزار یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ جند حضرات نے یہ اچھا بھی ظاہر کیا ہے کہ نہیں یہ کاروائی کسی کے احما پر تو نہیں کی گئی سنیے پچھلے چند ماہ کے تجربے سے اتنی زیادہ بدگمالی ہو گئی ہے کہ اچھے بھرے لوگ بھی شک و شبہ میں پس کر رہ گئے ہیں آج شکر آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا کہ احواج پاکستان نے ملک کا نظم و نصف سبھال لیا ہے اساکر پاکستان کے لیے ملک کی نظام سبھالنا کوئی مستحسن افتان نہیں کیونکہ احواج پاکستان دل سے چاہتی ہے کہ ملک کی باگڈور عوام کے ہاتھوں میں رہے جو صحیح طور پر اس کے حدار ہیں عوام اپنے حق اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں جس کے لیے ہر جمہوری ملک میں باگڈ یہ آپ نے سنیں اور اس کے آگے سنیں کہ افاری پاکستان بالکل حق بجانب ہوگی کہنے میں کہ جناب ہم تو چاہتے تھے کہ یہ معاملہ حل ہو لیکن حل نہیں ہو سکا اس کے بعد اگلی سیچوشن دیکھئے اگلی سیچوشن جنرل محمد زیولاق صاحب کیا بیان کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں اس وقت الیکشن میں دھانڈلی نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اس وقت بھی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں دونوں اسمبلیاں الیکشن نہیں کروائے جا رہے اس وقت پہ الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اس وقت پہ الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انساء مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن کروائیں دو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور قومی اسمبلی کی ایک سو بیس سیٹیں خالی ہیں اب آگے سنیئے یہی وجہ ہے کہ اشتعال انگیز حالات اور مختلف سیاسی دباؤ کے باوجود افواج پاکستان نے حالیہ ہنگاموں میں اقضار سنبھالنے کے لیے اقضار سنبھالنے سے بریز کیا افواج پاکستان کی یہی خواہش اور کوشش رہی کہ سیاسی بہران کا کوئی سیاسی حل تلاش کر لیا جائے اسی مقصد کے پیش نظر افواج نے حکومت وقت پر کئی بار زور دیا کہ وہ جلد از جل مذاکرات کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین سے کوئی تستیع کر لیا ان مذاکرات کے لیے وقت درکار تھا جو افواج پاکستان نے نظم نسق پر قرار رکھ کر مہیا کیا بعض حقوں میں فوج ایس کردار پر نکتہ چینی بھی کی گئی لیکن ہم نے یہ سب کچھ ایس امید پر پرداشت کیا یہ وقتی چیز ہے جب قوم جذباتی اور رہجانی کیفیت سے نکلے گی تو اسے افواج پاکستان کے صحیح اور آئینی کردار کے مطالب تمام شب و شبات دور ہو جائیں اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا وقت دیا اور مذاکرات کا ٹائم دیا اور فوج کے کردار پر شبہ بھی کیا گیا اور اس وقت بھی فوج کے کردار پر شبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اے پولٹیکل ہیں آپ انوال کیوں نہیں ہوتے اتنا کچھ ہو چکا ہے آپ کب جا گئیں گے مطالبہ کیا جا رہا ہے جن آسمانیو صاحب سے کیا جا رہا ہے ٹولنگ کی جا رہی ہیں ان کی کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے اپوزیشن اپنے طور پر کر رہی ہے حکومت اپنے طور پر کر رہی ہے میڈیا اپنے طور پر کر رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک لڑائی چل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا ٹائم دیا کہ آپ لوگ مذاکرات کریں اور جنرل زیادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر فوج پر تنقیق بھی ہوئی اب ذرہ آگے سنیئے کیا ہو رہا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے ملک کو درپیش صورتحال کا اجمالی نقشہ پیش کیا ہے جس سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ جب سیاستدان ملک کے بہران سے نکالنے میں ناکام رہیں تو احواج پاکستان کے لیے خاموشی خاموش تماشائی بنے رہنا ایک ناقابل معافی جرم ہے یہی وجہ ہے کہ فوج کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑے یہ اقدام سے ملک کو بجانے کی خاطر کیا گیا ہے یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فریقین میں آپس میں سمجھوتے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اس کی خاص وجہ آپس کی بے اعتمادی اور ایک دوسرے سے بدگمانی تھی ان حالات میں اس بات تندیشت تھا کہ اس صورتحال کی وجہ سے ملک ایک بار پھر افرہ تفریح اور سنگین تر بوران کا شکار ہو جائے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ اس وقت بھی دونوں فریقین اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مکمل بدگمانی ہے بد اعتمادی ہے اور ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا موقع دیا جانزیہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پورا موقع دیا تو اس وقت بھی قومی سلامتی کے کمیٹی کے دو اجلاس ہوئے اس میں بھی کہا گیا کہ کنسنسز پیدا کریں پھر چیفہ فارمی سٹاف جنہا آسمونیر صاحب کراچی میں بحریہ کے تقریب میں گئے وہاں تو انہوں نے کہا کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے معاشی صورتحال سیاسی اور معاشی صورتحال کو اس ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے لیکن پیدا نہیں کیا گیا اب ذرا اس سے آگے کی گفتگو سنیں اور کیونکہ سیاسی قیادت وہ کہتے ہیں ناکام ہو چکی تھی جانزیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت ناکام ہو چکی تھی ہم نے پورا موقع دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اب سنیں آگے یہ خطرہ مور لینا قوم کے مفاد میں نہیں قوم کے مفاد میں ہرگز نہیں تھے چنانچہ یہ قوضی کاروائی عمل میں لانی پڑی اب مسٹر بٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشی اللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیا گیا ہے البتہ آئین کو منصوف نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے اور اسی آئین کے تحت صدر مملکت حضر لائی چوزوی صاحب نے اس میں سابق اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے پر رضا مند ہو گئے ہیں اس کے لیے میں ان کا ازہاد شکر گزار ہوں وہ سربراہ مملکت کے فرائز انجام دیتے رہیں گے اہمی اہم قومی مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کے لیے ایک ملٹری کانسل کی تشکیل کی گئی ہے یہ کانسل چار افراد پر مجتمع ہوگی جس میں جیرمن ڈیوائنٹ چیف سو سٹاف اور پرری پہری ہبائی افعاد کی چیف سٹاف شامل ہوں گے میں چیف افعادی سٹاف اور چیف مارشل لائی ایڈنسٹریٹر کی ذمہ داریاں ادا کروں گا اس میں ضرورت مارشل لائی آرڈرز اور مارشل لائی انسٹرکشن جاری کیا جائیں گے آج صبح میں چیف سٹاف پاکستان جناب یاقوب علی سے بھی ملا میں ان کے مشورے اور قانونی رحمائی کے لیے ازاد مشکور ہوں میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کینا میرے کوئی سیاسی ازائم یہ دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ جنزیہ صاحب نے کہا کہ میں چیف سٹاف پاکستان سے بھی ملا مارشل لائی لگانے کے بعد اور ان کے بھی مشوروں پر عمل کیا جائے گا اور صدر مملکت فضل علی چوزری تھا اس وقت ان سے ملا اور وہ اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے پھر ایک ملٹری کانسل بنا دی گئی اب بھی کبھی ٹیکنو کلیٹس کی کہا جاتا ہے اور کبھی کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے اب ذرا آگے سنیئے چیف جسٹس پاکستان سے بھی جانزیہ صاحب نے اس وقت ان کو بھی اعتماد میں لیا تھا اور آگے ایک اور بڑی اہم بات میں آنی ہے وہ بھی ذرا سنیئے نہ خوج میں نہ خوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھڑنا چاہتی ہے مجھے صرف اس خلاق کو پور کرنے کے لیے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حصیح سے قبول کیا ہے میرا واحد صرف واحد مقصد آزادانہ اندہ تین مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرخوض ہوگی اور میں چیف مارشلو ایڈنسٹیٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتخابات تین مہ کے اندر اندر کروا دوں گا کہ اس وقت بھی یہی مطالبہ ہو رہا تھا کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں لیکن الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے اور افارے پاکستان اے پولٹیکل ہے وہ معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں تین مہینے کے اندر الیکشن کروائوں گا اور پھر وہ تین مہینے کہاں تک گئے تھے آگے سنیے کچھ اور چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس مرحلے پر یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ ملک کی عدلیہ کے لیے میرے دل میں بہت اترام ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو عدلیہ کے اختیارات محدود نہ رہا تاہم بعض ناغذیر حالات میں مارشل لاؤ آرڈر اور مارشل لاؤ ریگولیشن جاری کرنا ضروری ہوں گے اور مجھے توقع ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس کام میں مجھ سے دعون کریں گے حالیہ سیاسی مہادرائی سے ماحول میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اس لیے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وقت ترکار ہے چنانچہ آج سے دا حکم سانی ہر قسم کی سیاسی سرگرمی پر تابندی لگا دی گئی ہے اور انتہابات سے پہلے سیاسی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی میرے عزیز حمد نو میں نے اپنے دل کی بات کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے میں نے آپ کو اپنے عزائم کے بارے میں اعتماد میں لے لیا ہے اب میں اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے صرف سب سے انصاف اور برابی کا پرتاہ کرے بلکہ عوام کو اس بات کا احساس دیو سبل انتظامیہ کو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا ہے لہذا میں یہ اعلان کر کہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میری درخواست پر ہر صوبے کہ ہائی کورڈ کے چیف جسس نے قائم مقام گورنر برنام قبول کر لیا ہے انتظامیہ میں بعض افسروں وہ اگر اپنے مستقبل کے بارے میں حدشات ہوں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ کسی کو بھی ناکردار گناہوں کی سلسلہ نہیں دی جائے گی اب دیکھیں جنرلزیہ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جوڈیشی پہلے چیف جسس پاکستان سے انہوں نے کہا ملاقات کر چکا ہوں ان کے مشروعوں پر عمل کروں گا اور اس ملاقات میں ہی یہ تیہ ہوا تھا جو چیف جسٹس یاکوب صاحب سے ملاقات تھے جنرلزیہ صاحب کی اسی میں یہ تیہ ہوا تھا کہ جوڈیشی بھی اس سارے کرائسز میں فاجہ پاکستان کا ساتھ دے گی اور پھر جوڈیشی نے اس طریقے سے ساتھ دیا کہ جتنے بھی چیف جسٹس آئیبان تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آئیبان پنجاب کے قائم قوم گورنر بنے تھے اور اسی طریقے سے جو سندھ چیف جسٹس آئی کورٹ تھے وہ سندھ کے گورنر بن گئے تھے بلوچستان میں بھی یہ ہوا تھا اور سندھ بلوچستان اور خیبر پختونغا میں بھی یہ ہوا تھا اس وقت خیبر پختونغا نام تھا نوی ایف پی تو چاروں سبائی چیف جسٹس آئیبان جو ہیں وہ گورنر بن گئے تھے اپنے اپنے صوبوں کے اس طریقے سے جوڈیشی بھی آن بورڈ ہو گئی تھی اب آگے سنیئے سختی سے رپٹا جائے گا بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صاحب کا اب یہ بدمنی پھلانے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور ہر طرح کی سیسی سرگرمیوں پر پبندی اور اگر کسی نے کیا تو سختی سے کچلا جائے گا اور پھر جنرل زیاد صاحب نے گیارہ سال تک بہت سختی کی تھی اور بہت سختی کی تھی اور پھر ساری جماعتیں متحد ہو کے تحری کے بحالی جمہوریت چلا رہی تھی اب آگے سنیے ذرا اب یہ کہہ رہے ہیں جنرل زیاد صاحب کیونکہ اس وقت بھی فاجے پاکستان کے بارے میں ایک کمپین چلائی جا رہے تھی ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا اور ان کو تانے دیے جا رہے تھے اور بہت سارے کیونکہ فاجے پاکستان کو بھی بلائے گیا تھا جلوفکار علی بھٹو صاحب نے بلائے تھا کہ آپ بھی آئیں اور لائنڈ رڑ کا عمد کریں تو اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے جنہوں نے فاج پہ تنقید کی تھی صورتحال بلکل وہی ہے جیسی کہ آج ہے سنیے جے آگے سنیے ذرا مجھے یقین ہے کہ آپ نے نئی زمداریوں نئی زمداریوں سے احسن طریقے سے عوضہ برا ہوں گے جس سے ان کے بقات اور مرتبے میں اور اضافہ ہوگا اب میں چند ایک ضروری نقاط کی تشریف کر دینا سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے سبل عدالتیں اپنے خلائز معمول کے مطابق انجام دیتی رہیں گے فیڈرل سیکیورٹی فورس ایف ایس ایف کی انقریب تنظیم نوع کی جائے گی حال ہی میں سبل انتظامیوں میں جو تبادلے کیے گئے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا اب وہی حکومت کا دھانچہ جائزہ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں اب یہ دیکھیں ایف ایس ایف تھی ضروری علی بھٹو صاحب نے بنائی ہوئی تھی فیڈرل سیکیورٹی فورس اور اس کے ذریعے وہ پورے ملک کو کنٹرول کرتے تھے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اور انہی کو استعمال کیا جائزہ تھا ان کی بھی وہ کہتے ہیں ریس ٹرکسین کریں گے لیکن اس کے بعد پھر یہ ایف ایس ایف ختم کر دی گئی تھی اور باقی اب آگے چیز ہیں سنیے ذرا اس کی تشکیل جو دی گئی ہے وہ اس طریقے پر ہے جناب سادر فضل اللہ چودری سربراہ مملکت ہوگی ملک کے اہم انتظامی امور ملٹری کاؤنسل ادا کرے گی جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں انتظامیہ کا سربراہ چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر ہوگا سیکٹری جنرل دیفنس مسٹر غلام عصاق جو کہ ایک نہایت قابل حس انسان ہے ان کو تمام وفاقی محکموں میں رابطے کے ذمہ دار ہوں گے مفاقی حکومت کے سیکٹری اپنے اپنے محکمے کے سربراہ ہوں گے ہر صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس صوبے کے خائم و کام کبھرنر ہوں گے صوبے کی انتظامیہ کے سربراہ صوبے کے مارشل لاو ایڈنسٹریٹر ہوں گے اور صوبائی محکموں کے انچارج بدستور سیکٹری جائیں گے اب یہاں پہ سیول بیورکریسی بھی آن بورڈ ہوگی کیونکہ کابینا تو تھی نہیں اور چیف مارشل ایڈنسٹریٹر جنرل جاولاک صاحب خود تھے اور سربراہ مملکت پریزیڈنٹ فضل الہی تھے اور اس کے بعد تمام فیڈل سیکٹریز کو ان تمام فیڈل سیکٹریز کو اپنے اپنے محکموں کا سربراہ یعنی کے وفاقی وزیب کا درجہ دے دیا گیا تھا اور اس طرح سے سیول بیورکریسی بھی آن بورڈ ہو گئی تھی جوڈیشری بھی ہو گئی سیول بیورکریسی بھی ہو گئی افاری پاکستان بھی ہو گئی اور آگے جا کے سنیے ذرا گوھر سے سنیے گا میری خواہش ہے کہ سیول انتظامیاں بلا خوف و خطر اپنے فرائض سر انجام دے میری یہ بھی خواہش ہے کہ پولیس میں ڈیلوس خدمت کا جذبہ پیدا اخبارات ازادی صحافت کے علمبردار ہوں اگر ذاتہ اخلاق سے انہارات نہ کریں قوم میں خوشمندی پیدا ہو ہر شخص کی جان و مال اور عزت محفوظ ہو ملک میں ہم نامان قائم رہے اور غنڈا گردی کا حق غنڈا گردی کا حق کسی کو نہیں کیا جائے گا میڈیا پہ مکمل میڈیا کو ازادی ہوگی اخبارات چھپیں گے لیکن اپنی حدود و قیوت سے تجاوز نہیں کریں گے اور پھر جنہوں نے حدود و قیوت سے تجاوز کیا وہ دور آپ ذرا پچھلی تاریخ پڑھ لیں اور وہ آپ کے بتا دیں گے کہ پھر کیا ہوا اور اس کے بعد اب اب تو میڈیا پہلے سے ہی آپ کی اطلاع کے لئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرد ہیں آج اللہ کے فضل و قرم سے محفوظ ہے اور مسلح آف آج اپنے فضل و قرم سے انجام دے رہی ہیں اور سرد ہیں جائز نقل حرکر کے دے کھلی ہوئی ہیں آخر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ تحریک میں اسلام کا جو جذبہ دیکھنے میں آیا ہے وہ قابل تحسین ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا وہ اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا اس کے لئے اسلامی نظام اشد ضروری ہے شکریہ پاکستان آئندہ بار یہ پانچ جولائی انیس ستر کی تقریر ہے اس کا ایک ایک لفظ تسلی سے سنیے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں تو یہ ہے صورتحال اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا تو میرا خیال ہے حصہ صدانوں میڈیا کے دوستوں اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور سیول بیرکریسی اور جوڈیشری سب کے سب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی باقی باتیں پھر اجازت دیلئے اللہ حافظ